تیرا سانس سانس سمندر ہے جنت دوزخ جس کے اندر ہے قیمت سانس دولت دارا نمال سکندر ہے دوبا جو اپنی سانسوں میں وہی عارف وہی کلندر ہے دوبا جو اپنی سانسوں میں وہی عارف وہی کلندر ہے مندر سامنے دیکھو کبلہ پیر صاحب کا نام محمد عارف اور کبلہ شاہ صاحب کا دعوی کلندری دوبا جو اپنی سانسوں میں وہی عارف وہی کلندر ہے برادرانی زیوہ کا تیرا سانس سمندر ہے زندگی بڑی قیمتی ہے پربردگار نے جو بھی نعمت بندے کو عطا فرمائی ہے اس کی قدر و قیمت سے بندہ ناعشنا ہے ساری زندگی تو در کے نار ایک سانس کا حساب اور شمار کوئی نہیں کہ سانس کتنا قیمتی ہے ایک سانس کی قیمت ساتھ بادشاہیاں نہیں بن سکتی سانس کتنا قیمتی ہے اور ہمارے بھی کیا کہنے کہ ستر ستر سال اسی اسی سال کی زیدنی پر سہادہ پھیر دیتے ہیں ہم بھی عجیب قسم کے قدردان اور حق شناس ہیں اللہ ہمارے حال پہ رہیم کرن پرمائی تیرا سانس سانس سمندر ہے سمندر کیا سات سمندر سات سمندروں میں بھی اتنا پانی نہیں ہے ایک سانس میں جو رب کریم نے فضانے چھپا رکھے ایک سانس اگر سلیکے سے لیا جائے سانس لینے کے جو ماہرین ہیں ان سے سانس لینے کا ڈھنگ دھب تور طریقہ سلیکہ سے ہی چلیا جائے اور ایک سانس اس طریقے سے لیا جائے تو پھر سات سمندروں میں اتنا پانی نہیں ہے ایک سانس جتنی رحمت کا سبب بن جاتا ہے ایک سانس جتنے فضل و کرم کا سبب بن جاتا ہے تو تیرا سانس سمندر ہے جنت دوزت جس کے اندر ہے ایک سانس جنت میں داخل بھی کر دیتا ہے اور ایک سانس ہی جنت سے نکال بھی دیتا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے اپنی حکمت کے تحت آپ پہ بھول تاریخ فرمائی آپ بھول گئے وہ بھول کر کوئی سال نہیں تھے ایک لمحے کی بات تھی تو ایک لمحے کی بھول نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اٹھایا اور زمین کی چھاتی پہ پہنچایا ایک پل کی بات ہے ایک پل کی بھول ہے جس نے جنت سے نکالا اور زمین پہ پہنچایا ہم تو ساری زندگی کے ہی بھولے ہوئے ہیں ہم تو بہت بڑے گھلکڑ ہیں ایک پل کی بھول اگر جنت سے اتنا دور کر دیتی ہے تو جو ساری زندگی کا بھولا ہوا ہے ذرا غر فرمائیں وہ جنت سے کتنا دور ہوگا تو ایک پل کی بھول نے جنت سے نکالا اور دھرتی پہ پہنچایا اور پھر برسوں تک رولایا پھر برسوں تک رولایا ایک پل کی بھول نے ہماری تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے ان کی زندگی تو سالیوں پہ محیط تھی تو غفلت اتنی خطرناک ہے ایک ایک پل کی بھی ہو تو جنت سے نکال دیتی ہے اور برسوں تک رولاتی ہے اس لیے غفلت سے پناہ مانگا کرو شیطان سے پناہ مانگنا بھی حق ہے مانگنی چاہیے دوزت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے مگر نفس کا شر ہو شیطان کا شر ہو عذاب نار ہو ان سارے شرور سے ان ساری مصیبتوں سے ان ساری آفتوں سے بڑی آفت غفلت ہے جو غفلت سے محفوظ و معمون ہو گیا وہ شیطان سے بھی محفوظ ہے وہ نفس کے شر سے بھی محفوظ ہے وہ نارے دوزت سے بھی صدقہ محمد مصطفیٰ کا محفوظ ہے اس لیے غفلت سے ڈرو غفلت سے پناہ مانگا کرو غفلت سے دور رہنے کا سوچا کرو اور اس شخص کی صحبت اور قربت کو پکڑا کرو جس کی صحبت غفلت دور کر دیتی ہے مولا کی یاد دلاتی ہے اور کن لوگوں کی صحبت یاد دلاتی ہے غفلت سے بچاتی ہے وہی جن کے دل پر دگار کی یاد سے آباد ہو چکے ہیں اور جو خود غفلت سے کنارہ کش ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو جب ایسے لوگوں کی سنگت پکڑو گے تو رنگت بھی پکڑو گے جب ایسے لوگوں کی سنگت پکڑو گے تو رنگت بھی پکڑو گے اب شیطان کو دیکھئے ادھر بھول جانے والا معاملہ نہیں ہے اس کا تو قصد اور ارادہ پایا جا رہا ہے ادھر ایک گھڑی کی نافرمانی ہے ایک گھڑی کی بغاوت بے عدبی ہے سرکشی ہے ایک گھڑی کی بے عدبی ہے تو ایک گھڑی کی بے عدبی ایک گھڑی کی سرکشی نے بھی جنت سے نکالا ہے اور زمین پہ دے مارا ہے اور قیامت تک کے لیے لانتوں کا مہبو مرکز بنا دیا ہے تو جس نے ایک گھڑی بے عدبی کا ارتکاب کیا جس نے ایک گھڑی نافرمانی کا ارتکاب کیا قیامت تک کے لیے وہ لانتوں کا مستحق ٹیرا جو بندہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے پہلے پڑتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہے پھر اس مردود پہ لانتوں کی برسات کرتا ہے کیا جرم ہے ایک گھڑی کی بے عدبی اس نے کی ہے ایک گھڑی کی سرکشی کی ہے وہ ایک گھڑی کا باغی ہے وہ ایک سجدے کا باغی ہے وہ ایک سجدے کا باغی ہے ذرا غور فرماؤ اپنے دامن میں جھانکو کہ زندگی میں کتنے سجدے ادا ہوئے اور کتنے قضا ہوئے رمضان شریف جا رہا ہے رحم و کرم کے سارے دروازے کھلے ہیں کرم جوبن پہ ہے کتنی راتے ہیں جن میں پوری بیس نمازے طرح بھی ادا ہوئے ہیں تو شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا قیامت تک کے لئے لانتے جنت سے بھی نکال دیا گیا اور ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سجدوں سے بغاوت سجدوں سے غفلت ہماری سالوں پر محیت ہے اس نے تو ایک سجدے کو چھوڑا ایک بیدبی کا ارتکاب کیا ایک لمحہ کے لئے غفلت اور سرکشی کا ارتکاب کیا اتنا بڑا مجرم ٹھہرا اور قیامت تک کے لئے سزا بہت ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس دگر پہ ہیں ہمارا طرز حیات کیا ہے فکر کیا ہے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے بھی کبھی اپنے آپ کو مجرم نہیں سا جا پھر بھی باتیں ہوں تو غیبت دوسروں کی کریں گے گلے کریں گے بعض اوقات دوسروں کو کاثر کہنے سے بھی اجتناب نہیں کرتے اپنے آپ کو سب سے بڑا مقام ثابت کرنے کے لئے دلائل دیتے ہیں بیان بازی کرتے ہیں تو شیطان نے ایک گڑی بیدبی کی ایک گڑی نہ فرمانی کی ایک سجدے کو چھوڑا اتنی بڑی سزا میں مبتلا ہو گیا ادھر سودا نگت و نگت اور ادھر ادھار محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بھی سزا یقینی پھر بھی کوئی نہیں سزا یقینی پھر بھی کوئی نہیں پھر بھی بخشش کے دروازے کھلے ہیں رحمت کے دروازے کھلے ہیں مگر غور فرمائیں یہ رمضان المبارک کی نور برساتی گھڑیوں میں اگر ہم تیب نہیں ہوں گے بخشش کا خیال نہیں ہوگا اللہ کا دروازہ توبہ کے طلبگار بن کے نکھٹ کٹائیں گے تو پھر کھا تو ایک گھڑی بیڑی ڈگونے کے لیے کافی ہے کہا جاتا ہے کہ قدم پھونک پھونک کے رکھو اور تول تول کے بولو پہلے تولو پھر بولو یہ طرح قدم پھونک پھونک کے رکھے جاتے ہیں بات تول کے کی جاتی ہے اسی طرح سانس بھی سو سلیکے پہ غور کر کے لیا جاتا ہے تمہیں جو سبک دیا جاتا ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ باہر جائے تو ہوں جو سمجھو یہ طرز حیات سانس لینے کا یہ طریقہ یہی زندگی کی میراج ہے اور یہی اصل زندگی ہے اوقات ہما بود کے با یار بسر شو باقی ہما بے حاصلی بے فردی بود زندگی کے قیمتی ترین لمحات وہ ہیں جو یار کی یاد میں بسر ہو جاتے ہیں باقی زندگی تو اسی طرح ہے جس طرح زندگی کی عظیم نعمت پہ سوحدہ پھیرنا ہے تو سانس لینے کا اس سے حسین ڈھم ڈھب اور سلیکہ کوئی نہیں کہ سانس اندر جائے تو اللہ باہر آئے تو ہوں اللہ اور جب بندہ اللہ کریم کا نام لیتا ہے کائنات میں نور کی شوائیں پھیل جاتے ہیں تو لینے والا سانس اس ڈھگر پہ لینے والا اس سلیکے سے لینے والا وہ نور سے محروم کیسے رہ سکتا ہے اس کا زہر اور باطن اس کا تن اور من اس کا حال ماضی مستقبل تاریخ کیسے رہ سکتا ہے اس لئے نور والوں سے جڑو اور حصول نور کے ڈھنگ تور طریقے اور ڈھب سی کھو تو تیرا سانس سانس سمندر ہے جنت دوزر جس کے اندر ہے اب سمن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول ایک پل کی چیطان نے جو سجدہ چھوڑا ایک پل کا اکڑا ایک پل کے لیے نفرمانی کا ارتکاب ایک پل کا کیا اتنی بڑی مصیبت سے دو چار ہو گیا اب ذرا یار کی یاد کی طرف آئیے کاشید جب کلمہ پڑھتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِصَلَّ رَسُولُ اللَّهُ قلمہ پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں یہ بھی ایک پل کی بات ہے یہ بھی ایک پل کی بات ہے کافر پہلے کفر و شرک کی ظلمتوں میں ڈوبا ہوا ہے کفر کی ڈلدل میں پھنسا ہوا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اب نور کی نگری میں عباد ہو گیا ہے اب نور کی نگری میں عباد ہو گیا ہے کون سا پہنڈا تے کیا ہے بس ایک ساتھ ڈھنگ سے لیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُصَلَّ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوے سال کی عمر میں بھی سو سال کی عمر میں بھی کافر کلمہ پڑھے تو میرا رب سو سال کا کفر سو سال کے گناہ ایک بار کلمہ پڑھنے کی برکت سے دھو ڈالتا ہے یہ ہے تیرا سانت سانت سمندر ہے جنت دوزف جس کے اندر ہے حضرت داہیہ کل بھی رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھا زارت کتاب رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا پوچھا داہیہ کیا بات ہے ایمان کی دولت سے تیرے رب نے تجھے مالا مال کیا ہے میں تیری آنکھوں کے سامنے رونے کی وجہ کیا داہیہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر معصوم بیٹیوں کا قاتل ہو بیٹیوں کا قاتل ہو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا جبریل امین آئے رب کریم کا پیغام تہنچا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کہ یہ ستر بیٹیوں کیونکہ قتل کے رب تعالیٰ نے ساری ذنگی کا کفر ہی ٹھوک داتا ہے ایک پل کی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سو سال کے گناہوں کا خطابی کلمہ صاف کر دیتا ہے اب غور فرمائیں کہ سارے گناہگاروں کے گناہ نارے تکبیر جی تمام گناہگاروں کے گناہ رازو کے پلڑے میں رکھ لیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شریف رکھ لیا جائے تو پلڑا وہ بھاری ہوگا جس پہ کلمہ بھاری ہوگا اب کافروں کے کفر کا حساب کوئی نہیں نہیں اسے تولہ جائے گا گناہ تو گناہ سارے کو بھار کا کفر بھی ایک پلڑے میں ہو دوسرے میں کلمہ ہو تو بھاری کلمہ ہوگا بھاری کلمہ ہوگا چودہ انطبق ایک پلڑے میں دوسرے میں کلمہ ہو تو پلڑا کام سا بھاری ہوگا کلمہ والا پلڑا بھاری ہوگا بھاری ہوگا اس لئے زبان پہ کلمہ استاد جاری کرتا ہے دل کی تختی پہ مرشد کریم لکھتا ہے اس لئے کلمہ لکھوا لو دل کی تختی پہ مرشد کریم سے دل سے پڑھ لو کلمہ مرشد کریم سے مرشد سے سیکھو کہ کلمہ دل سے کیسے پڑھا جاتا ہے ایک کلمہ ہی ٹھیک ہو گیا تو بات بن جائے گی ایک کلمہ ہی ٹھیک ہو گیا تو بات بن جائے گی تو تیرا سانس سانس سمندر ہے جنت دوزر جس کے اندر ہے کلمہ سانس دولت دارا نمال سکندر ہے وقت آخر جب جان نکلنے لگے بننا سات بادشاہیوں کا مالک ہو اگر رب کریم کی بارگاہ میں وہ سات بادشاہیوں کا خزانہ بھی دے سب اکے کے طور پہ کہ زندگی بڑھ جائے تو بڑھ نہیں سکتے اتنی دولت سات بادشاہیوں کے خزانے طبیبوں کو دے حضرات کو دے تو وہ بھی ایک سانس بڑھا نہیں سکتے دارہ اور سکندر بادشاہی کے خزانے بھی بندہ لٹائے تو زندگی کا ایک سانس فرید نہیں سکتا کیا اس پروردگار کا بے حد ایسا نہیں کہ اس نے سالم پہ محیط زندگی عطا فرمائی تو قیمت سانس دولت دارہ نہ مالے سکندر ہے تو جس سانس کی ایک سانس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی باقی سانسیں کتنا بڑا احسان ہم نے کبھی اس کی انایات میں غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ کتنے کرم کی بات ہے یہ کتنا بڑا انام ہے یہ کتنی بڑی نفس ہے جو پروردگار نے بغیر کسی استحقاق کے عطا کی ہے محض صدقہ پانج تنکہ کر کے دے دی ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا کسی نعمت میں بھی کہ یہ نعمت کتنی کمٹی ہے تو قیمت سانس دولت دارہ نہ مالے سکندر ہے دوبا جو اپنی سانسوں میں وہی آرش وہی کلندر ہے سانسوں میں ڈوبنے والے کون ہیں جو اپنی سانسوں پہ خود پہردار بن جاتے ہیں کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نبیتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں جو دم غافل سو دم جو غفلت کی گھڑی کو کفر سمجھتے ہیں اور غفلت کی گھڑی سے اتنی ہی نفلت کرتے ہیں اتنی نفر کفر کرتے ہیں اور غفلت سے یوں ہی بچتے ہیں جیسے دامن کفر سے بچایا جاتا ہے اپنی زندگی کے خود ہی پہردار اپنی سانسوں پہ خود ہی چوکیدار کہ کوئی سانس غفلت میں نبیتے اور غفلت سے بچنے کا اتنا پختہ ارادت کیوں کیا اس لیے کہ وہ جان گئے کہ ایک پل کی غفلت نے آدم علیہ السلام کو جنب سے نکالا برسنتہ کرولایا وہ جان گئے کہ ایک پل کی غفلت نے ایک پل کی نافرمانی اور بید بھی نہیں شیطان کو جنب سے نکالا اور قیامت تک کے لیے لانتی بنا دیا انہوں نے غفلت کی حقیقت کو جانا اور یاد کے نفع کو بھی سمجھا اس لیے پل پل مولا کے نام کر دیا سانس آئے تو اللہ باہر جائے تو ہو اگر زندگی گزارنے کا یہ ڈھم ڈھپ دور طریقہ اور سلیقہ آ جائے اور بندہ اپنی سانسوں پہ خود پہرے دار بند کر دیئے تو پھر بندہ عارف بھی ہے اور کلندر بھی ہے دوری سانسوں میں وہی عارف وہی کلندر ہے آج کلندری کا مقوم کچھ اور ہے مدرس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا حق یہی ہے کہ ڈوبا جو اپنی سانسوں میں وہی عارف وہی کلندر ہے اور راز زندگی جو نہ پاسکا وہ بندہ کیا بندر ہے راز زندگی جو نہ پاسکا وہ بندہ کیا بندر ہے قرآنی کلمات ہیں غافل لوگ جو ہیں تین سے جو دور ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چوپائے ہیں چوپاؤں سے بھی بدتر چوپاؤں سے بھی گی گزرے تو جس کی زندگی یاد سے معمور ہو گئی نور علا نور ہو گئی وہ آسمان کی ملائکہ سے بھی آلہ ہے اور جس نے زندگی غفلت میں غرط کر دی اس سے بدتر قینات میں درندہ بھی کوئی نہیں کرے تو جو راز زندگی نہ پاسکا وہ بندہ کیا بندر ہے وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے بندہ بندگی سے بندہ ہے اور جس کی زندگی میں بندگی ہی کوئی نہیں وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے تو قربان جائیں اللہ والوں کی پاکیزہ زندگی پہ جو سانس سانس مولا کی یاد سے کمٹ جاتے ہیں یاد میں لگ جاتے ہیں اور یاد کو اپنے دل کی قینات میں اتار لیتے ہیں اور تربیت میں یہی دیتے ہیں سبق میں یہی سکھاتے ہیں دولت میں یہی لٹاتے ہیں دوسروں کو قریب بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ غافل آئے انہیں یاد کا نور اتا کر دیا جائے غافل آئے انہیں غفلت سے پاک کر دیا جائے غافل آئے انہیں یاد کا ڈھنگ اور ڈھنگ سکا دیا جائے غافل آئے قیامت تک کے لیے انہیں رشت کے ملائک بنا دیا جائے انہیں یادگار بنا دیا جائے جو مولا کی یاد کو دل کی دنیا میں اتار لیتے ہیں قیامت تک کے لیے ان کی قبر کی خاک بھی میرا رب یادگار بنا دیتا ہے یہ یاد کی برکت ہے یہ یاد کی برکت ہے کہ یاد دل میں اتر جائے تو میرا رب یاد کی برکت سے بندے کی ادام کو بھی اور جہاں وہ رہا وہاں کی فضام کو بھی اور اس کی قبر کے ذرے ذرے کو مالک یادگار بنا دیتا ہے فیض کے اعتبار سے فیض کے حوالے سے نورانیت کے حوالے سے یاد والا جہاں تشریف فرما ہوتا ہے اس کے قرب سے کوئی بدکار کو گر بھی جائے تو بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی جو قابل رشق زندگی ہے ملائکہ سے بھی عالی زندگی ہے وہ رب تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے اتنی پسند ہے کہ اس زندہ دل کی طرف کوئی جھانکے بھی تو بخشا گیا ستھ کی نیجت سے ستھ کی نیجت سے کوئی جھانکے بھی تو بخشا گیا جس نے مصافر کیا وہ بھی بخشا گیا جس نے دو کلمات سے کوئی بات کی وہ بھی بخشا گیا جس نے اس سے پیار کیا وہ بھی بخشا گیا جو اس کے گلی کوچے سے گزر گیا وہ بھی جنب کا مختحق پھیرا دعا ہے کہ اللہ کریم کی ذات ہمیں یاد والوں کی صحبت اور سنگت بخشے اور ان کی خدمت عدب اور اعترام سے ہمیں ان سے یاد کا نور اتاہ فرمائے گئے اور ہمیں دفت سے محفوز و مامون فرمائے آمین بدای نبی بدای نبی